بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیہ پر دوستو آج میں آپ کے لیے بالوں کو کالا کرنے والا تیل لے کے آئے ہوں گھر پہ اس کو تیار کریں گے بہت ہی آسان خاص بات یہ کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے اور سا دن کے اندر آپ کو اپنے بال کالے اور چمکدار نظر آئیں گے بہت ہی آسان ہے بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی چیز اس میں جائے گی آملہ خوشک آملہ آپ کو کسی بھی پنساری یا حکیم سے ایزیلی اویلیبل ہوگا ویسے تو اس کا پاورڈر بھی ملتا ہے لیکن اس میں مجھے پیورٹی کے کچھ ایشیوز فیل ہوتے ہیں سو ہم اس کو ڈرائی ہی لیں گے اس طرح سے خود اس کو پیسیں گے بہت ہی سستا ہوتا ہے دس بیس روپے کا آپ کو ایزیلی مل جائے گا اگلی چیز جو اس میں جائے گی یہ ہے ہمارے پاس میتھی دانا بہت ہی شاندار چیز ہے بالوں کے لیے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے کالا کرنے کے لیے اور ملائم کرنے کے لیے تو یہ بھی ایزیلی آپ کو پنساری حکیم سے اویلیبل ہوگا تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ دو ٹیبل سپون ہم لیں گے آملہ کے خوشک آملہ اور اس کو ہم کوٹ لیں گے دیکھیں جب ہم اپنے ہاتھوں سے چیز کو تیار کرتے ہیں تو اس کی پیورٹی میں اس کے اصلی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں رہ جاتا جو پاؤڈر اویلیبل ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اس سے استناب کریں اور اس طرح سے خود اس کو پیس لیا کریں اچھی طرح سے پیس لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے یہ لیں جی اگلی چیز جو میتھی دانا تھی اس کو بھی ہم پیس لیں گے اگر آپ کی عمر چالیس سال سے کم ہے تو پلیز اپنے بالوں کو اگر آپ وہ خدا حاستہ وائٹ ہو رہے ہیں گریہ ہو رہے ہیں تو آپ نے کیمیکل یوز نہیں کرنا کیونکہ کیمیکلز کے بہت زیادہ سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے بجائے بالوں کو کالہ کرنے کے اور زیادہ وائٹ کر دیتے ہیں تو یہ گریلو ایک سادہ سا چھوٹا سا ٹوٹکا ہے نسکہ ہے اس کو آپ یوز کریں اس میں کوئی بھی سائیڈ فیکٹس نہیں ہیں اور یہ بہت ہی تیزی سے کام کرنے والا ہے ٹھیک ہے یہ نے جی پاورڈر ہو چکا اور اب اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی اہم ہے دھیان سے دیکھئے گا ہے بہت آسان لیکن تین چار چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی اہم چیز آپ نے لوہے کی کڑائی لینے ہیں ٹھیک ہے اور فلیم کو آپ نے بالکل زیرو رکھنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سرسوں کا آئل مسترڈ آئل ہر گھر میں تقریباً یہ آویلیبل ہوتا ہے ایک سے ڈیر کپ لیں گے ہم اور چلیں جی پہلی چیز اس میں جائے گی میتھی دانا پاورڈر دو ٹیبل سپون ہم نے لیا تھا اور جب ہم نے کوٹ لیا تو تقریباً یہ ایک ٹیبل سپون اس کا پاورڈر بنا اور دوسرا ہمارے پاس جو آملہ تھا اچھا اگر آپ کے پاس آملے کا مربع آویلیبل ہو تو آپ کو وہ بھی کھانا چاہیے بالوں کو کالا کرنے میں بہت اہم ہوتا ہے یہ چلیں جی اس کی اب ہم مکسنگ کر دیں گے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے ویڈیو کے اینٹ پہ بتاؤں گا وہ بھی ایک اہم پروسس ہے تو اس کو بھی دھیان سے دیکھئے گا مکسنگ کرتے رہیں گے اور جو فلیم ہے اس کو ہم بالکل لو رکھیں گے یہ ریکھیں تقریباً پانچ چی منٹ بات اس کے اوپر یہ جھاکسی آگی مطلب کہ کام جو ہے وہ صحیح سے ہو رہا ہے چلیں جی اگلی چیز جو اس میں جائے گی ہمارے پاس یہ ہے وان ٹیبل سپون مہدی یہ بھی آپ کو ہر جگہ سے آلماسٹ آویلیبل ہے مکسنگ کریں گے فلیم یہاں پہ آف کر دیں گے اور ابھی اس کی ہم جب مکسنگ کر دیں گے تو یہ براؤن کلر کا بنے گا لیکن آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کیسے کرنا اس کو گھر میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ نے کڑھائی کے اندر ہی آپ نے رکھ دینا ہے مطلب اس کو باہر نکال کے نہیں رکھنا اسی لوہے کی کڑھائی کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے اور تقریباً ایک سے ڈیرھ دن بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی شکل کافی بدل چکی ہوگی چلیں جی اس کو رکھ دیتے ہیں اور ملتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد تو یہ لیں جی 24 گھنٹے بعد اس کی شکل دیکھ لیں کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اور یہ بلکل بلیک ہو چکا ہے اس کو ہم ڈرین کر لیں گے اور دیکھیں گے فائنل لکس کی کیا آتی ہے تو بسم اللہ حیرہ مانو رحیم اگزالی لیں گے اور اس کو ہم چان لیں گے بلکل جو بڑی پاورڈوں ہوگا وہ تیل کے اندر ہی رہے گا اس کو ہم نے آپ نے گلوز پہن کے اپلائی کرنا ہے کوشش کریں یا آپ کے ہاتھوں کو زیادہ در نہ لگے ورنہ ہاتھوں کی سکن کو یہ بلیک کر سکتا ہے تو یہ ایک احتیاط ہے سات دن میں کم سے کم چار دن آپ نے اس کو ضرور لگانا ہے اور دو گھنٹے تک آپ نے سر میں اس کو ضرور رکھنا ہے انشاءاللہ سات دن کے اندر آپ کے بال بہت ہی شائنی بہت ہی خوبصورت بہت ہی بلیک ہو جائیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دیجئے ساری کو اجازت اگلی وجہ تک اللہ حافظ